زندگی میں دو چیزیں ہیں ایک کوشش ہے اور ایک نصیب ہے کوشش سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن جو بنیادی نصیب ہے یہ دعا کا حصہ ہے دعا کی تاثیر ہے یہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتا کوشش سے آپ کوئی اچیومنٹ کر لوگے لیکن دوسرے شخص کا دل مائل ہونا نصیب کی بات ہے سفر کا انجام اچھا ہونا نصیب کی بات ہے اس منزل پر جانے والے کئی مسافر راستے میں رکھ گئے آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا تو کوئی لوگ راستے میں رہ گئے نصیب جو ہے یہ دعا سے بنتا ہے کامیابیاں بے شک کوشش سے بنتی جائیں مگر وہ کامیابیاں جو کوشش سے بنتی ہیں بعض اوقات نصیب کے برعکس بھی ہو سکتی ہیں یہ بہت غور کرنے والی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور کامیاب ہوتے ہی زندگی میں فیل ہو گیا کبھی ایسی مثالیں دیکھی ہیں آپ نے تاریخ عالم میں دیکھا ہوگا اور تاریخ پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ مقصد کامیاب ہو گیا اور زندگی ناکام ہو گئی اگر گناہگار کا مقصد کامیاب ہو جائے تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے اور مقصد ناکام ہو جائے تو گناہ سے بچ جاتا ہے چور کا منصوبہ کامیاب ہو جائے تو چور لیکن وہ زندگی میں فیل ہو جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ ہر برائی اگر اچیومیٹ میں کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے اصل مدہ میں فیل ہو جاتی ہیں لہذا ضروری نہیں کہ ہر کامیابی اصل کامیابی ہو اگر مقصد برا ہو تو کامیابی بہت بری چیز ہے اگر مقصد اچھا ہے تو ناکامی بھی بہتر ہے مدہ یہ ہے کہ مقصد کا انتخاب نہ ہو تو پھر کامیابی اور ناکامی دونوں میننگ لیس ہیں دعا کے ذریعے آپ مقصد کے انتخاب میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے مقصد کا انتخاب کرنے میں آسانی فرمو یا یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے کوئی صحبہ دعا ملا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ساری باتیں دعا کے ذریعے بتائی ہیں کہ یہ دعا کیا کرو مجھ سے یہ چیز مانگا کرو اسے خوشی ہوتی ہے فرماتا ہے کہ مجھے یہ کہا کرو کہ اہد نصیرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سیرات اللہ زینان عمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا ہی نام ہوا ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ راہ ان انسانوں کے راہ ہے جن پر اللہ کا ہی نام ہوا گویا کہ جب اللہ مہربان ہو جائے تو انسانوں کی راہ سمجھ آ جاتی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی راہ ہو اور کوئی آدمی چلا نہ ہو آج تک تو ہی نہ کوئی ضرور چلا ہوگا ان لوگوں کے نقوشے پا دیکھو جو اللہ کی راہ پر چلے ہیں ان لوگوں کو دیکھو جو اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں اگر ان لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ کے راستے کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ جو کہنا ہے کہ اللہ کو یہ سیدھی راہ دکھا اصل میں اس کا راستہ دیکھنے والی بات ہے سب سے زیادہ کامیاب راہ بلکہ ایک ہی راہ ہے اللہ کی اور وہ ہے وہ راستہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہی راستہ صحیح ہے باقی سب راہیں غلط ہیں زندگی میں آپ جو کامیابی حاصل کر رہے ہو یہ میننگ لیس ہو سکتی ہے شہرت حاصل کرتے ہو یہ دھوکہ دے سکتی ہے دولت حاصل کرتے ہو یہ نقصان دے سکتی ہے راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائیں اور اس راہ پر چلنے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے تو صرف وہی راستہ صحیح ہوگا ورنہ راستہ نہیں ملے گا کہیں ایسا نہ بننا کہ شہرت کے لیے آپ اپنے آپ کو اور حقیقت کو زحمی کر لو دولت اور شہرت کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے تیسری چیز جو ہے اسے کہتے ہیں لذت وجود تو اب تین چیزیں ہو گئیں یعنی دولت شہرت اور لذت وجود نفس ان تینوں میں اگر احتیاط کی جائے اور ان تینوں کو اگر کلمہ پڑھا دیا جائے تو سمجھو کہ آپ کا راستہ آسان ہو گیا یہی تین مقامات ہیں جہاں سے آپ کو خطرہ ہے اور چوتھا مقام ہی کوئی نہیں شہرت حاصل کرنے کے خیال کی اصلاح کرو دولت حاصل کرنے کی تیج رفتاریوں کو دھیما کرو اور اپنی لذت وجود کی جو خواہشات ہیں ان کو ٹھیک کرو یہ تین کام آپ کر لو تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی یہ تینوں کام جو ہیں اکثر ان میں مشکل ہو جاتی ہے انسان کو اور وہ تینوں ہی سے نقصان اٹھاتا ہے اور پھر انسان ایسے ہوتا ہے جیسے زخمی پرندہ نہ وہ اڑنے کے قابل اور نہ واپس جانے کے قابل تو وہ نہ شکار کے کام آیا اور نہ شکاری کے کام آیا اس لئے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں جب کوئی دعا کے لئے کہے تو آپ دیکھو کہ اس نے کیوں کہا اگر کوئی تعلق کے وغیر دعا کے لئے کہتا ہے تو وہ ایسے ہی سرسری کہہ رہا ہے آپ بھی کہہ دیں کہ اچھا میں دعا کر دوں گا دعا بھی کر دوں کہ یا اللہ بہتری فرما کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہا کہ یا اللہ یہ آدمی مجھے نیک سمجھتا ہے اور دعا کے لئے کہتا ہے تو مجھ کو سچ مجھ کا نیک بنا دے ایک تو یہ مقام ہے پھر اس کے لئے دعا کرو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے لئے دعا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تو اس شخص کے لئے دعا کر رہا ہے جو میرا باغی ہے اور میری بات نہیں مانتا جب تک وہ اللہ کے ساتھ تعلق نہ بنائی تو اللہ کیسے اس کی بات مانے کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو کسی باغی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کا جواب لاسکے دعا یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ باغیوں کو اطاعت میں لے آئے تاکہ ان کی دعائیں منظور ہو جائیں دعا اس شخص کی منظور ہوتی ہے جو تمہاری بغاوت دور کرے اور تمہاری اصلاح احوال کرے تاکہ تم بھی اللہ کی راہ پر چل پھو ورنہ یہ رواج بن جائے گا یہ صرف رسم بن جائے گی اور رواج بن جائے گا کہ باغی کو فیض لیا جائے ایسا تو ہوا نہیں ہے آج تک باغی کو فیض نہیں ملا آج تک اس پہ ذرا صحبانے فکر غور کریں کہ پاکستان میں لاکھوں کے حساب سے پیر خانے ہیں اور انہیں دیکھا جائے تو وہی کام کر رہے ہیں جو بزرگوں نے کیا دعا کرتے ہیں اور دعا دیتے ہیں جہاں قوالی ہوتی تھی وہاں قوالی جاری ہے جہاں محفل ذکر تھی وہاں محفل ذکر جاری ہے ہر وہ کام ہو رہا ہے اب ایک شخص پیر صاحب کے پاس گیا کہ جناب دعا کریں تو انہوں نے دعا کر دی اور اس کرو دعا منظور ہو گئی اور اگر بچے سے قتل ہو گیا اور بچے کی ماں نے پیر صاحب سے کہا کہ آپ دعا کریں میرا بیٹا بری ہو جائے پیر صاحب نے جنرلی دعا کی اور بیٹا بری ہو گیا اب مقتول کا حق جو ہے وہ کدھر گیا آپ بات سمجھ لے ہیں نا اس لئے دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق نہ ختم ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا کے پورا ہونے سے کوئی اور شخص کسی چیز سے محروم ہو جائے عام طور پر یہاں آ کر دکت پیدا ہوئی یہ مشایخ نے ہر ایک کے لئے دعا کر دی ہر ایک کے لئے دعا اور نہ جائز خواہش کے لئے دعا آ کر کہتے ہیں کہ نمبر نکل آئے کوئی لاٹری نکل آئے اگر جنون دعا کر دی اور لاٹری نکل آئے تو پھر یہ سارا نظام ہی غلط ہو گیا لوگ آ کر کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ گوڑا ڈربی ریز جیر جائے دعا کا مقام یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والوں کو جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دعا کے ذریعے اس کا حاصل انہیں نہ دو اس کے علاوہ جو بات ہے وہ دعا کا مقام نہیں ہے جس ذات سے دعا کر رہے ہوں اس ذات نے راستہ بتا دیا ہے اس راستے کے مطابق چلو دعا کا یہ مقام ہے کہ دعا اللہ کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ سے تاثیر لاتے ہیں ایک شخص جو یتیم کا مال حضم کر گیا کہتا ہے کہ دعا کرو کہ بس اللہ مجھ پر رحم کرے اللہ تجھ پر تب رحم کرے گا جب تو یتیم کا مال واپس کر دے گا اب تو ظلم کرنے کے بعد رحم مانگ رہا ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے اس لئے دعا کے پردے میں بڑے ظلم ہوتے رہے ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے اب آپ دعا کرنی بند ہی کر دو اب آپ جنرل دعا کرو قوم کے لئے دعا کرو ملت کے لئے دعا کرو کہ یہ بچ جائے اور وہ لوگ جنہوں نے ملک کو کھایا ان کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ حصہ ان کو حضم نہ ہو دعا کرو کہ جس نے یتیم کا مال کھایا ہے اس کو حضم نہ ہو اس کو خود ہی پیٹ میں درد ہو تاکہ یہ واپس کر دے ایک دوسرے کا مال حضم کرنے کی بجائے اس کی عادت اب بدل جائے گی آپ ایک دوسرے کے مال نہ کھایا کرو مال یتیم نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال بھی نہ کھاؤ اور دھوکہ نہ کرو جتنی باتیں اللہ تعالی نے منع کی ہیں ان باتوں سے بچو پھر دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا پہنچائے گی مریض کوشش کر کے تھک چکا ہے ڈاکٹر دعا دے چکے ہیں اور اب دعا کی ضرورت ہے یا پھر وہ آدمی دعا کرے جو ڈاکٹر کے پاس شروع سے ہی نہ جائے وہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھا جائے گا دعا کے ذریعے چلنے والے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے آج تک ڈاکٹر کی ایک گولی بھی نہیں کھائی وہ دعا کے قائل ہیں اور دعا کو مانتے ہیں اس لیے یہ دیکھو کہ اللہ کے ساتھ تمہارے تعلق کی جتنی رینج ہے اتنی ہی دعا کی رینج ہے موسیقی